بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں متن کے کچھے گوشت کے کباب اس کو پہلے ہم اس کے لیے ہمارے پاس ہے ایک کلو کیم گوشت ہے گول اور دس عدد ہیں سابت لال میرچ ہیں مٹر کٹے ہوئے ہیں ایک عدد دنیا ہے ایک عدد پیاز ہے چھوٹے سائز کا پانچ چھے عدد سبس میرچ ہیں لسن ہے تقریباً پندرہ بیس جوے اور آدھا چمچ نمک آدھا چمچ دنیا پورڈر آدھا چمچ کالی میرچ پورڈر آدھا چمچ گرم سالہ پورڈر ایک چمچ چاٹ مسالہ اور آدھا چمچ جو ہے زیرہ ہے جس کو ہم نے چن کے دھولی ہے اس کو ہم سب کو پہلے مسالوں کو پیسیں گے اس کے بعد گوشت اس میں ایڈ کریں گے پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا مسالہ بھی گرائنڈ ہو گیا ہے کیما بھی چاپ ہو گیا ہے یہ ہمارے پاس یہ کنڈا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس بنے ہوئے چنے تھے ان کا ہم نے یہ پورڈر بنایا ہے تو ابھی ان سب چیزوں کو میکس کریں گے بنے ہوئے چنے ڈالنے کا فائدہ ہے اگر نہیں ہے تو بیسن بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں ہلکا سا بھون کے لیکن بھونے ہوئے چنوں کا جو اپنے ہی ایک ٹیسٹ اور اس کی خوشبو ہوتی ہے جو بہت مسے کی ہوتی ہے اس لئے میں نے بھونے ہوئے چنوں کا اٹھا ڈالے بنا کے تو ابھی میں آپ کو بنا کے دکھاتے ہوں ان کو میکس کر کے ہیمیں سوچنے کباب ہمارے ہیں ہمارے تیار ہو رہے ہیں یہ ہم فریز کریں گے کچھ آپ کو فرائی کر کے رکھائیں گے آپ بھی فرائی کیز دے گا یہ گوشت سے ہم نے بنایا ہے اس لیٹھا روز میں ، پھر میں نے وقت کیا ہے۔ میں نے یہاں بھی پڑھ بھی چھوٹ کر دیکھا ہوں پہنچو پھر میں ڈیوں کریں گے اور یہاں ہمارے پاس ہیں کباب جو ہم فرائی کر رہے ہیں یہ فرائی کرنے کے بعد آپ کو ڈشاؤ کر کے لکھائیں گے ان کو ہم ہلکی آر پر سکائیں گے تاکہ یہ در سے بھی اچھی طرح پک جائیں کباب ہمارے جنہیں وہ فرائی ہو رہے ہیں ان کو ہم شیلو فرائی کر رہیں اور ان کے نیچے ہم نے تماتر لگائیں ایک طرح سے ہم نے ان کو براؤن کر لیا ہلکی آنچ پر اور تاکہ گوشت کا پانی جائے ہوگی پوشک ہو جائے اور گوشت مطلب چوکیما تھا ہم نے بنایا وہ اندر تک کر رہے ہیں تو ہمیں ہم ان کو ڈشاؤ کر کے لکھائیں گے ہمارے یمی سے کچھ گوشت کے کباب جنہیں وہ تیار ہو گئے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا امیر چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ پیس